نامتِ توحید کو ایک فکری مسئلہ نہیں رہنے دیا بلکہ ایک تہذیبی حقیقت بنا دیا یہ مکتبِ حسینی جس کی اصل و اساس توحید ہے یہ مکتبِ حسینی جس کی قوت جس کا ذرچشمہ مقامِ ختمِ نبوت ہے یہ مکتبِ حسینی جو زمانت دارِ امامتِ بشریت ہے یہ مکتبِ حسینی جو زمانت دارِ نجاتِ بشری ہے عالمِ آخرت میں جس نے ایک مکمل فرہن، ایک مکمل تہذیب عطا کی ہے عالمِ بشریت کو جب میں ایک مکمل فرہن اور ایک مکمل تہذیب کی بات کر رہا ہوں تو یہ گفتگو اس مفہوم کے ساتھ کر رہا ہوں جو آج جامعات میں، یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز پڑھائی جاتی ہیں ان سوشل سائنسز کی روشنی میں اگر کوئی تاریخِ بشری کا جائزہ لے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ پچھلے ڈیر ہزار برس میں روحِ زمین پر ایک نئی تہذیب وجود میں آئی ہے وہ تہذیب اس مکتبِ حسینی کی دین ہے ایک نئی تہذیب، ایک نئی ثقافت اور ایک مکمل اور قائدار ثقافت ہے جو دنیا کی تمام ثقافتوں سے ممتاز اور ممیز ہے یہ ثقافت، یہ تہذیب تاریخِ بشری میں، تاریخِ عالم و آدم میں مکتبِ حسینی کے آقا ہے اس مکتبِ حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآنِ مجید ہے وہ قرآن جس کا بنیادی موضوع توحید ہے یہ جملہ میرا آپ حضرات کے حافظوں میں ہوگا بارہا کہا ہے اور ہمیشہ کہتا رہوں گا قرآنِ مجید وہ کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع توحید ہے لیکن اس کی غرض و غایت قیامِ عدل ہے پہلی محرم سے لے کر آج تک پورا آج تک گزر گیا میں مسلسل آپ کے سامنے اسی آیتِ کریمہ کی روشنی میں گفتگو کرتا رہا اور عنوانِ گفتگو یہی تھا عدلِ اجتماعی عدالتِ اجتماعی کے تقاضے اور اسلام اسلام نے عدل و عدالت پر جتنا زور دیا ہے اتنا دنیا کے کسی مکتب نے زور نہیں دیا فکری سطح پر عملی سطح پر دینی سطح پر تہذیبی سطح پر اقتصادی سطح پر سیاسی سطح پر اخلاقی سطح پر عرفانی سطح پر زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں زندگی کے جتنی پرتے ہیں زندگی کے جتنی وسعتیں ہیں تمام وسعتوں تک اور زندگی کی تمام تہداریوں تک اسلام نے عدل و توازن کی شمر و شن کی ہے اسلام نے عدل و توازن کا نور پھیلا دیا ہے نور افشانی عدل کی ہے اسلام نے قرآن نے خطیب قرآن حضرت محمد مصطفی حضرت ختمی مرکبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ پیغام عادل یہ پیغام انساء یہ پیغام قسط آپ کے اہلِ بیت سے ہونے والے ایمہِ معصومین لے کر آگے بڑھیں حضرت حسین ابن علی سید الشہداء آج آج حضرت حسین شہداء کی یاد میں یہ پورا محرم ہوتا ہے یہ مجلس آزا برپا ہوتی ہے جو مجلس آزا شام غریبان کے عنوان سے ہوتی ہے یہ شام غریبان شام غریبان حسین تو ہے مگر اس شام غریبان نے وہ روشنی عطا کی ہے کہ اب کبھی عادل کا سورج غروب نہیں ہوگا اب کبھی انساء کا سورج غروب نہیں ہوگا اب کبھی انسان ظلم و ستم سے محبت نہیں کرے گا اب انسان ہمیشہ عادل جوئی و عادل خواہی و عادل گستری کا طلبدار اور دعوے دار رہے گا اب زمیر انسانی اس جہد سے مردہ نہیں ہو سکتا اب کوئی سیاسی سحر ذہن انسانی اور زمیر انسانی کو مذکور نہیں کر سکتا اس لیے کہ ذہن و زمیر انسانی کو خون پاک شہیدان کربلا نے بیدار کر دیا ہے اب سحر سیاسی کام نہیں آسکتا اب سحر اقتصادی کام نہیں آسکتا جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارک مائدہ کی آیت ہے سورہ مبارک مائدہ کی یہ آیت عجیب و غریب تہدار آیت ہے مسلسل اس پہ گفتگو ہوتی آئی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے ایمان لانیولو اے اہل ایمان اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے علم بردار بن جاؤں اللہ کی خاطر دیکھیں یہ اصل و اساس روحانیت یہ ہے اصل و اساس معرفت یہ ہے سرچشمہ عرفان یہ ہے اور نتیجہ عرفان بھی یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرے وہ للہ کرے قیام عدل بھی للہ ہونا چاہیے تب اس میں ثمرہ ہوگا قیام عدل بھی اگر للہ نہیں ہے تو اس میں ثمرہ نہیں ہے بہت سے حضرات ایک کئیسمی صدی ہے بہت سے حضرات اصلا دین کی ضرورت کے منکر ہیں کہتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نظام عبادت کی ضرورت نہیں ہے نیک نفسی سے پیش آنا کافی ہے انسانی خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے اچھائیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم سب کے ساتھ اچھائی کریں بھلائی کریں اتنا کافی ہے اس سے آگے دین کی ضرورت کیا ہے یہ مغالطہ ہے اس لئے کہ انسانی معاشرہ زمین و زمان کے حصار میں متحصر ہوتا ہے مختلف طبقات میں رہنے والوں کا شعور مختلف ہوتا ہے مختلف طبقات میں رہنے والے انسانوں کے ہاں ہر چیز کی تعریف مختلف ہو جاتی ہے عادل کی تعریف مختلف ہو جاتی ہے حسن و خیر کی تعریف مختلف ہو جاتی ہے حسن و خیر کے معیار مختلف ہو جاتی ہیں اس لیے تمام عالم بشریت کے لیے اگر کوئی ایک معیار حسن و خیر و عادل و انصاف ممکن ہے تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اللہ کی شناف پیدا کر لے اور جو کچھ کرے وہ للہ کرے بہت واضح سی بات ہے دیکھیں نا معیار کب بدلتا ہے معیار کب بدلتا ہے جب جس کی خاطر کوئی فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ مرکز تبدیل ہو جائے جب یہ نشوت تبدیل ہو جائے گی معیار بدل جائے گا آپ کوئی کام کسی شخص کے لیے کریں گے تو کچھ اور معیار ہوگا اس کام کا وہی کام وہی عمل وہی فعل کسی دوسرے شخص کے لیے کریں گے معیار بدل جائے گا کوئی کام آپ کسی ایک ملک کے لیے کریں گے معیار بدل جائے گا وہی کام دوسرے ملک کے لیے کریں گے معیار بدل جائے گا کوئی کام آپ کسی ایک مکتب فکر کے لیے کریں گے معیار بدل جائے گا وہی کام دوسرے مکتب فکر کے لیے کریں گے معیار بدل جائے گا جب مرکز توجہ تبدیل ہو جائے گا مرکز نسبت تبدیل ہو جائے گا تو اس وقت کام کا معیار بھی بدل جائے گا لیکن اگر پورے عالم بشری کے لیے مرکز نسبت ایک ہو مرکز تمجح ایک ہو تو کبھی کام کا معیار نہیں بدل سکتا جو عام طور پر شکایت ہوتی ہے صاحب دوہرہ معیار برتا جا رہا ہے زندگی میں بازار میں دوہرہ معیار برتا جا رہا ہے سیاسن میں دوہرہ معیار برتا جا رہا ہے اقتصادیات میں دوہرہ معیار برتا جا رہا ہے زندگی کے ہر شعبے میں دوہرہ معیار برتا جا رہا ہے دوہرہ معیار کیوں وجود میں آتا ہے اس لیے کہ مرکز توجہ بدل جاتا ہے اس لیے کہ مرکز انتصاب بدل جاتا ہے مرکز استناد بدل جاتا ہے یہ جب مرکز بدل جائے گا توجہ کا مرکز میعار بدل جائے گا قہری طور پر بدل جائے گا غیر شعوری طور پر بدل جائے گا اس لیے دین نے توجہ دلائی جو کچھ کرو کونو للہ قانتین کونو للہ قوامین کونو قوامین للہ جہاں جہاں قرآن مجید میں اس طرح کی تعبیرات ہیں للہ حتیٰ کہ تقوی اختیار کرو للہ کسی ہے تقوی کس چیز کا نام ہے تقوی زندگی کی حفاظت کرنے کا نام ہے تقوی زندگی کی حفاظت کرنے کا نام ہے جو کچھ نعمتیں جو کچھ سرمایہ جو کچھ بھی حضرت حق سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے اسے ضائع ہونے سے اور برباد ہونے سے بچانے کا نام ہے تقوی تقوی میں حفاظت کا مفہوم پوشیدہ ہے بارہ آئیس پر میں بحث کر چکا ہے تقوی عمل کو رائے گا ہونے سے بچا لینے کا نام تقوی ہے اسی روٹ ورڈ سے ایک اور لفظ ہے جو قرآن میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے اور وہ ہے تقیہ تقیہ دین کو ضائع ہونے سے بچانے کا نام تقوی ہے دیندار کو ہلاکت سے بچانے کا نام تقیہ ایمان کو ضائع ہونے سے بچانے کا نام تقوی ہے صاحب ایمان کو محفوظ رکھنے کا نام تقیہ ہے دونوں گا روٹ ورڈے اسلام یہ چاہتا ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ذات بھی محفوظ رہے آپ کا عمل بھی محفوظ رہے آپ کا جسم بھی محفوظ رہے آپ کی روح بھی محفوظ رہے آپ کا ماضی بھی محفوظ رہے آپ کا حال بھی محفوظ رہے آپ کا مستقبل بھی محفوظ اور روشن رہے اس لئے سب سے زیادہ زور تقویٰ پر ہے عادل کے بعد دوسری سیوڑی جو اس آیتِ کریمہ میں بتائی گئی ہے وہ بھی تقویٰ ہے آیت کہاں سے شروع ہوئی تم اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے پرچمدار بن جاؤ تم ایک اللہ کی خاطر ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کر لو تمہیں اس کائنات میں اس قرآن عرضی پر اس معاشرہ انسانی میں ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے کام کرنا ہے کس کی خاطر خدا کی خاطر تمہیں ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کرنی ہے قوام کی حیثیت اختیار کرنی ہے کس کی خاطر خدا کی خاطر شہدہ بالقسط قسط یعنی عدل و انصاف انصاف کے ساتھ انصاف کی مثال بن جاؤ تمہاری حیثیت ایک مثالی حیثیت بن جائے تمام اقوام و ملل کے مقابلے میں اور ان پر گواہ بن جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُوْا اور دیکھو کسی بھی قوم کسی بھی ملت سے دشمنی تمہیں بے انصافی میں مرتقب نہ منا دیں بے انصافی میں مبتلا نہ کر دیں عادل کی راہ سے جدا نہ ہو جاؤ شرف تمہارا تبھی محفوظ رہے گا کرامت تمہاری تبھی محفوظ رہے گی وہ لِللہ و فِللہ جو تمہاری ذمہ دارانہ حیثیت ہے وہ تبھی محفوظ رہے گی جب کسی کی دشمنی میں آ کر تم عادل کی راہ نہ چھوڑ دو اگر تم نے عادل کی راہ چھوڑ دی کسی کی دشمنی کی خاطر تو پھر وہ حیثیت جو تمہاری ذمہ دارانہ حیثیت لِللہ ہے فِللہ ہے وہ ختم ہو جائے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ اِعْدِلُوهُ اَخْرَبُ الْتَقْوَىٰ دیکھو عادل کرو اس لیے کہ وہی تقوی سے قریب تر ہے دیکھیں بات عادل کی تقوی سے جوڑ گئی تقوی کیا ہے ابھی میں نے عرص کیا تقوی کیا ہے زندگی کی حفاظت کا نام تقوی ہے زندگی کو زندگی کے تمام اناثر کو تمام نعماتِ الٰہیہ کو محفوظ رکھنے کا نام تقوی ہے برباد ہونے سے حلاق ہونے سے زائع ہونے سے بچا لینے کا نام تقوی ہے کیسے محفوظ رہے گی زندگی زندگی کی نعمتیں کیسے محفوظ رہیں گی زندگی کا ماحول کیسے محفوظ رہے گا آپ کا ہمارا وجود کیسے محفوظ رہے گا ہمارے اردگرد جو تمام کائنات کا وجود ہے وہ کیسے محفوظ رہے گا تب ہی محفوظ رہے گا جب ہم عدالت شعاری اختیار کریں ظلم زندگی اور ماحول زندگی کو تباہ کر دیتا ہے عدل ہے جو زندگی اور ماحول زندگی کو محفوظ کرتا ہے اسی لئے کا عدل اختیار کرو تاکہ تقوی سے قریب ہو جاؤ عدل ہوا اقرب لتقوی عدالت کرو یہی تقوی سے قریب ہے یہی تقوی سے نزدیک ہے عدالت کرو گے تمہارا وجود محفوظ رہے گا عدالت کرو گے تمہارے اردگر جو کچھ ہے سب محفوظ رہے گا عدالت نہیں کرو گے سب زائع ہو جائے گا سب کے لئے ضرر کا زیاں کا سامان ہوگا عدل ہوا اقرب لتقوی واتقو اللہ اور تقوی کرو خدا کی خاطر اعدلو عدل کرو واتقو تقوی کرو کس کی خاطر واتقو اللہ اور آخیر میں ایک جملہ کہا ہے جسے میں کہتا آ رہا ہوں پہلی محرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور وہ یہ ہے کہ ایک صفت جمالی بروردگار ہے علیم ہونا خبیر ہونا لیکن یہاں یہ صفت جمالی پورے جلال کے ساتھ نمائع کی گئی دیکھو تم عادل کرو تقوی اختیار کرو اگر بے عدالتی کرو گے بے انصافی کرو گے بے تقوی کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ پروردگار بے خبر ہے ان اللہ خبیرم بما تعملون خدا ہر تمہاں تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو ہر ہر عمل کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے اگر انسان ہر عمل کو بخاطر خدا انجام دے اور ساتھ میں یہ احساس موجود رہے کہ کوئی ہے جو خبر رکھتا ہے ہمارے ہر عمل کی یہ ایک چیز ہے کہ صرف فکری طور پر خیالی طور پر قوت واہمہ کے وسیلے سے ایک چیز دل و دماغ میں راسق ہو جائے کہ ہمیں یہ کام فلان کی خاطر کرنا ہے لیکن محسوس طور پر یہ احساس نہ ہو کہ جس کی خاطر ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے تب بھی عمل کا معیار کم تر ہو جاتا ہے کوئی کام آکھو کسی کی خاطر کرنا ہے آپ کے دل میں یہ کام ان کے لئے کر رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے وہ دیکھ رہے ہیں یا انہیں خبر ہے یا انہیں اطلاع ہے کام کا معیار پست ہو جائے گا لیکن اگر عقلی طور پر فکری طور پر نظریاتی طور پر قوت واہمہ کی مدد سے قوت متخیلہ کی مدد سے دل و دماغ میں بھی یہ راسق ہے نظریاتی طور پر بھی یہ بات راسق ہے کہ ہم فلان کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں اور محسوس طور پر یہ احساس بھی ہے کہ جس کی خاطر ہم کام کر رہے ہیں وہ بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ حاضر ہے ناظر ہے دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے بس معیار عمل اتنا بلند ہو جائے گا جو سوئی کے جو بیلنس پر جو کاٹے کی ترازو پر تولہ جا سکے گا وہ عمل اتنا اہم ہوگا جس میں کوئی نقص نہیں دکھا سکتا اور وہ عادل کی ترازو پر پورا پورا اترے گا اس لئے یہ تعقید کی گئی اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تم جو کچھ انجام دیتے ہو خدا کو اس کی خبر ہے یہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا نظم و نظام عدالت قائم کرنے کے سلسلے میں جتنی بحثیں ہیں وہ آپ کے سامنے قسطوار گزر چکی ہے میں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں عادل کی تعریف کیا ہے عادل کی تعریف یہ ہے جو شہد اس جدہ کی مستحق ہے اس کو وہاں رکھا جائے یہ عادل ہے ظلم کیا ہے اسی تعریف سے ظلم کی تعریف سامنے آ جاتی ہے جو چیز جس جگہ کی مستحق ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے یہ ظلم ہے توحید عادل ہے اساس عادل ہے توحید کے مقابلے میں شرق ظلم ہے شرق کیوں ظلم ہے شرق سے کیوں منا کیا گیا شرق سے اس لیے نہیں منا کیا گیا کہ شرق سے نعوذ باللہ ذات باری تعالی کو کوئی خطرہ تھا اس کو کوئی ضرر و زیان و نقصان پہنچ سکتا تھا نہیں ہرگز نہیں بلکہ اگر انسان شرق میں مبتلا ہوگا تو گویا ظلم میں مبتلا ہوگا جو چیز شانِ علوحیت نہیں رکھتی اس میں شانِ علوحیت دیکھنے کا عادی ہو جائے گا فطورِ عقلِ انسانی سامنے آئے گا جو شرافتِ انسانی سے بعید ہے جو شرافتِ انسانی کے منافی ہے جو کرامتِ انسانی کے منافی ہے انسان کی اشرفیت انسان کا درجہِ کمال انسان کی کرامت اس کے منافی ہے کہ وہ ایسی شئے کو خدا کہے جو خدا نہیں ہے جو مصنوع کو سانع کہے جو چیز خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اس چیز کو اپنا خالق سمجھنے لگے اس سے زیادہ نادانی کی بات بے خیردی کی بات بے عقلی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے یہ انسان کی شرافت و قرامت سے متعلق مسئلہ ہے ظلم سے متعلق مسئلہ ہے اس لیے شرق سے روکا گیا اور اس لیے توحید میں زور دیا گیا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھئے گا تمام بحث کا خلاصہ ہے کہ شجرِ طیبِ عدل و انصاف کی اصل و اساس توعید ہے اس کا تنہ نبوت و امامت ہے اس کا سمرہ آخرت اور بہشت بھردگارِ عالم نے اتنے انبیاء بھیجے انبیاء نے اتنی زحمتیں اٹھائیں اتنی مسئلہتیں برداشتیں اتنی مشقتیں کی ہیں اتنی عرق رزی کی ہیں اتنے مظالم برداشتیں ہیں حضرتِ آدم و حضرتِ نوح سے لے کر حضرتِ ادریس سے لے کر اور حضرتِ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء نے کیا مسئلہتیں برداشتیں ہیں کیا کیا مشقتیں برداشتیں ہیں کیا کیا زحمتیں کی ہیں اور کس کس طریقے سے درس دیا ہے توحید کا نبوت کا آخرت کا یہ سب اس لیے تھا تاکہ انسان عادلانہ معاشرہ غلائے مقصد ایک ہے غرز و غیت ایک ہے کہ انسان عادلانہ معاشرہ بنائے خلاصِ تعلیماتِ انبیاء یہ ہے کہ ہم عادلانہ معاشرہ بنائے غرزِ بعصتِ انبیاء یہ ہے کہ ہم عادلانہ معاشرہ بنائے اور اس خاطر نبیوں نے کتنی مسئلہتیں برداشتیں ہیں کسی کو مسلسل پتھر مارے گئے کسی کو سولی پہ چڑھایا گیا کسی کو قتل کیا گیا کسی کو آرے سے چیرا گیا یہ سب مسئیبتیں نبیوں نے برداشت کر اور سب سے زیادہ مسئیبتیں ہمارے نبی نے برداشت کر یہ تفصیل اس جملے کی تفصیل کا موقع اس وقت نہیں ہے لیکن خدا حضرت خدا حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کیا ارشاد فرمایا ہے کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے عذیتیں دی گئیں اللہ کی راہ میں ختمی مرتبت تک تمام انبیاء نے زحمتیں اٹھائیں مشقتیں برداشت کی مسائب برداشت کی کس لیے تاکہ انسان عادلانہ معاشرہ بنائے یہ انسان کو جو دعوت دی گئی ہے عادلانہ معاشرے کی اب بڑی بحث ہے سیکھوں صفحے درکار ہیں اس بحث کو تیہ کرنے کے لیے مگر اسے دو تین جملوں میں سمٹنے کی کوشش کر رہا عادل کے لیے معاشرہ انسانی کے اگر اسلامی زاویہ نگاہ سے اسلامی زاویہ حیات سے اگر آپ دیکھیں آپ جس زاویہ زندگی میں ہیں آپ جس زاویہ حیات میں ہیں آپ دنیا کے جس زاویہ میں ہیں وہ گویا اسلامی زاویہ ہیں گویا اسلامی زاویہ آپ کلمہ گو ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کے علم بردار ہیں آپ اس کے پرچمبردار ہیں آپ ختم نبوت کے پرچمبردار ہیں علم بردار ہیں آپ اپنے ذاویے سے جب پورے معاشرہ انسانی پر نظر ڈالیں گے تو اس معاشرہ انسانی کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پورے معاشرہ انسانی کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو کلمہ گوئیوں کا حصہ ہے تمام انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جہاں ہوں وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے پہلا مرحلہ مسلمانوں کے درمیان عادل و انساق قائم کرنے خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تو عادلانہ برکاؤ رکھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے یہ کس کی پکار ہے کس کی دعوت ہے قرآن کی دعوت ہے رب سبحان کی دعوت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے تعدی نہ کرے تجاوز نہ کرے یہ وہ پیغامیں جو نبی کریم حبیبِ کبریاب رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم اپنی تئیس سالہ تبلیغی رسالتی نبوتی زندگی اور 63 سالہ معصومانہ زندگی کا نچوڑ جب پیش کیا ہے حج آخر میں حج آخر میں تو آپ نے ایک عجب انداز سے خدبہ ارشاد فرمائے قبیل خدبہ ہے اس خدمے میں درمیان میں خیر کر آپ نے توجہ دلائی ہے لوگوں کو سوال کیا ہے یہ کونسا مہینہ ہے یہ کونسا شہر ہے یہ کونسا دن ہے کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا یہ کونسا مہینہ ہے حج کے لئے تشریف لائے تھے معلوم ہے حج کا مہینہ لِلْحِجَّةُ الْحَرَامُ کونسا شہر ہے مکہ ہے سرزمین مکہ ہے شہر اللہ الحرام اور دن کونسا ہے حرمت والا دن ہے حرام یعنی حرمت والا دن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو علم ہے معلوم ہے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بعض الفاظ مسلسل زبان سے عدا کرتا ہے انسان اور اس کے معنی سے غافل ہو جاتا ہے کبھی انسان کوئی فعل کرتا ہے رسمن اور اس کی معنویت سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے وہ معلم اخلاق وہ معلم بشریت وہ معلم توحید بیدار کر رہا تھا ذہنوں کو کہا آج کونسا مہینہ ہے یہ لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے ذِلْحِجَّةُ الْحَرَامُ حرمت والا مہینہ دن کونسا ہے کہا حرمت والا دن ہے کہا یہ سرزمین کونسی ہے کہا حرمت والی سرزمین ہے کہا جس طرح یہ شہر محترم ہے جس طرح یہ زمین محترم ہے جس طرح یہ دن محترم ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون محترم ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال محترم ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر عزت و عابر محترم ہے یہ مصطفیٰ معصوم کی 63 سالہ معصومانہ زندگی کا خلاصہ تھا اس خطبے میں مصطفیٰ معصوم کی 33 سالہ رسالتی زندگی کا خلاصہ تھا ان جملوں میں ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کی عزت و عبرو ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لئے اسی طرح محترم ہے جیسے کعبہ محترم ہے جیسے سرزمین حرم محترم ہے جیسے ماہد الحجت الحرام محترم ہے یہ ہے خلاصہ یہ آپس میں عادل کرنے کا انصاف کرنے کا درس دیا گیا قرآن مجید نے اس کو اس طرح محترم کر دیا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا انہو المؤمنون اخوہ دیکھو مومن آپس میں صرف بھائی کی حصت رکھتے یہ ایک معاشرہ انسانی کا ایک حصہ ہے جس میں عدل و انصاف کا درس دیا گیا لیکن کیا دوسروں کے لئے عدل و انصاف کا درس نہیں ہے معاشرہ انسانی کا دوسرا حصہ بھی ہے وہ دوسرا حصہ کون ہے وہ دوسرا حصہ یہ ہے وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ پر تو ہم سے متفق نہیں ہے مگر لا الہ الا اللہ پر ہمارے ساتھ متفق ہے وہ ایک خدا کو تسلیم کرتے ہیں ایک معبود کو اور ایک خالق کو تسلیم کرتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں ان اہل کتاب کے لئے بھی عدل و انصاف کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم اپنے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرو قرآن مجید میں بھی پیغام دیا گیا سنت و سیرت پیغمبر میں بھی پیغام دیا گیا اور معصومین علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی پیغام دیا آیتیں موجود ہیں روایتیں موجود ہیں سیرت کے واقعات موجود ہیں اور سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ قُلْ تَعَالَوْ اَلَا كَلِمَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آج بھی ایک زندہ ضرورت کے معاشرہ شرق عالم سے غرب عالم تک شمال عالم سے جنوب عالم تک ایک اہل کتاب دوسرے اہل کتاب پر ظلم کر رہا ہے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا دوسرے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر ظلم کر رہا ہے اس لئے یہ آواز ہمیشہ زندہ رہے گی اور یہ ضرورت باقی رہے گی کہ ہم عدل و انصاف کی دعوت کو عام کرتے رہیں یہ دعوت رائے گا جانے والی نہیں آئیں تبجھو رہے کبھی کسی مقام پر میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا تو کسی نے اٹھ کے کہا کہ اتنے دنوں سے پورا معاشرہ تو عادلانہ معاشرہ نہ بن سکا آج آپ کی گھنٹے بھر کی تقریر سے کیا عادلانہ معاشرہ بن جائے گا آج ہماری گھنٹے بھر کی تقریر سے عادلانہ معاشرہ نہیں بن جائے گا مگر یہ یاد رکھئے کہ زندگی میں کہیں کوئی بھی شخص اگر ایک ذرا سا بھی عادلانہ عمل انجام دیتا ہے اس کی برکتیں بے پناہ اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی کائنات میں دنیا میں ذرا سا بھی کہیں پر اگر کوئی عادلانہ رویہ اختیار کرتا ہے اسے ایک روشنی کے کرن پھوٹتی ہے ماحول زندگی نورانی ہو جاتا ہے تاریخیاں کافور ہو جاتی ہیں وہ آپ کا عمل چھوٹا سا عمل رائے گا نہیں جاتا ہے یہی چھوٹا چھوٹا عمل آپ نے سنی ہوگی مشہور مثال کہ قطرہ قطرہ جمع ہو جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے سمندر بن جاتا ہے اگر انسان ہر انسان عہد کر لے کہ ہم عادلانہ روش اختیار کریں گے تو جبر معاشرہ انسانی کے تحت جبر حالات کے تحت جتنا بھی وہ راہ عادل سے منحرف ہو لیکن اگر اس نے عظم مصمم کر رکھا ہے اور وہ زندگی میں عادلانہ رویہ بھی اختیار کرتا رہے تو یہ تمام انسانوں کی جدہ جدہ عادلانہ کوششیں مل کر ایک ہمگیر عادلانہ فضا کو تشکیل دے سکتے ہیں ایک ہمگیر عادلانہ فضا کو تشکیل دے سکتے ہیں بات یہی تک نہیں ختم ہوتی یا انسان ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت میں یا اس کے آگے لا الہ الا اللہ میں مشترک ہے قرآن مجید نے دائرے کو اور آگے بڑھایا ہے سورہ مبارک ممتحنہ پڑھ لیجئے سورہ مبارک ممتحنہ میں عادل و قسط کے تعقید کی گئی ہے ان کے ساتھ بھی جو اصلا لا الہ الا اللہ کا کلمہ قبول نہیں کرتے ہیں کافر ہیں مشرک ہیں متپرست ہیں لیکن ان کے لئے بھی قرآن مجید نے کہا کے دیکھو جو لوگ لا ينہاكم اللہ عن الذین لم ان لوگوں کے ساتھ لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیارکم جن لوگوں نے تم کو دین کی راہ میں قتال سے پیش نہیں آئے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی قتال نہیں کیا تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا اللہ تم کو روکتا نہیں ہے منع نہیں کرتا ہے ان تبرروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ وَتُخْسَتُو لَهُمْ اور ان کے لئے قسط و عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ کافر ہیں کافر ہیں مشرک ہیں بہت پرست ہیں مگر اگر وہ قتال نہیں کر رہے ہیں وہ جدال نہیں کر رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ بھی نیکی سے اور عدل و قس سے پیش آؤں آئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اس لئے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے پسند کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں آپ نے دیکھا کہ جو حصہ انسانوں کا کلمہ گو ہے محمد رسول اللہ کو قبول کرتا ہے ان کو بھی آپس میں عدل و انصاف کی دعوت دی گئی وہ حصہ جو محمد رسول اللہ کو قبول نہیں رکھتا لیکن پھر بھی وحدانیت کے عقیدے میں کسی بھی اعتبار سے مشترک ہے متحد ہے متفق ہے اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی دعوت لی گئی وہ انسانی حصہ جو وحدانیت میں بھی مشترک اور متفق نہیں ہے وہ بھی اگر خود ظلم نہ کرے تو پھر ہماری طرف سے عدل کا مستحق ہے قسط کا مستحق ہے انصاف کا مستحق ہے واضح ہے یہ ہے وہ اسلام کہ جو از اول تا آخر نظام عدل اجتماعی کا حامل ہے اور اگر اس اسلام کے زندہ پیکروں کو دیکھنا ہو یہ اسلام ہے توحید بھی ہمیں سکھائی گئی ارز کر چکا ہوں بار بار دہرانے سے فائدہ نہیں ہے بھی آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا توحید بھی سکھائی گئی اس لیے کہ ہم عدالت شعار بنیں نبوت سے عشنا کیا گیا اس لیے کہ ہم عدالت شعار بنیں آخرت کا خوف دلایا گیا اس لیے تاکہ ہم عدالت شعار بنیں پورے انسانی معاشرے کو عادلانہ معاشرہ بنائیں عدل ہی میں لذت زندگی ہے یہ اسلام ہے اصول سے لے کر فروع تک عبادات سے لے کر معاملات تک جو کچھ تعلیم دیا گیا وہ صرف اس لیے تعلیم دیا گیا تاکہ ہم عدل کی صرات پر چل کر تقوی کی بحیث تک پہنچ جائیں اللہ 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 اس پوری نظریاتی بحث کو لائرے اس کی شاخیں ہیں شعبیں ہیں ستھیں ہیں جیعتیں ہیں یہ پوری نظریاتی بحث جو توحید سے شروع ہوگی الہیات سے شروع ہوگی اور عدل و نبوت و امامت و قیامت سے گزرتی ہوئی پھر فروع دین تک جائے گی فروع دین میں عبادات سے معاملات تک جائے گی اور پھر معاملات سے اخلاقیات اسلامی تک جائے گی جتنی بھی بحثیں تھیوریٹیکلی اور نظریاتی طور پر ہو سکتی ہیں ان بحثوں کو عملی جہد سے دیکھنا ہو تو معصوم سیرتوں کا مطالعہ کیجئے مصطفی معصوم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے مرتضی معصوم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے حسن معصوم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے حسین معصوم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے یہ میں لفظ معصوم جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عصمتیں قرآن کی آیتوں اور ختمی مرتبت کی احادیث سہیحہ سے ثابت ہے ورنہ اگر کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ممبر حسینی سے عدا تھی جائے ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز بقتب حسینی میں جگہ پا سکے خون سید شہدہ رائے گاں نہیں گیا ہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن سے ثابت نہ ہو اور مقتب حسینی میں ثابت ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز حدیث ختمی مرتبت سے ثابت نہ ہو اور مقتب حسینی میں جگہ پا جائے ناممکن ہے اس لیے ہم اگر علی کو معصوم جانتے ہیں تو اس لیے معصوم جانتے ہیں کہ نبی محمد عربی معصوم ہے اور محمد کا نفس قرآن نے علی کو خدا دیا ہماری مجال ہماری مجال کہ ہم کسی کو معصوم کی سند دے دیں ہم اپنی طرف سے کسی کو سند ہے عصمت نہیں دے سکتے ہم خود خاتی اور خاکی ہیں ہم خود گناہ دار ہیں ہم کسی کو معصوم کہشے کہہ سکتے ہیں کسی غیر معصوم کو معصوم ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے دنیا بہت سو کو چاہتی ہے کہ ہم انہیں بے خطا تسلیم کر لیں مگر ہم تسلیم نہیں کر پاتے اولے تاریخ میں ہمارا کردار نوشن ہے لوگ بہت سے لوگ سامنے لائے گئے ان کو بھی بے خطا مانئے ان کو بھی بے خطا مانئے ان کو بھی بے خطا مانئے ہم کہتے ہیں جب خطائیں آشکارہ ہیں تو بے خطا کیسے تجھو موسیقی یہ خطا اجتحادی ہم سے نہیں ہو سکتی اجتحاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے ہاں مگر یہ خطا اجتحادی ہم سے کبھی نہیں ہوئی کہ خطاکار کو معصوم کہہ دیں اور یہ بھی خطا نہیں ہو سکتی کہ معصوم کو خطاکار کہہ دیں جس کی عصمت کو قرآن نے بتایا ہے اسے ہم کیسے خطاکار کہہ سکتے ہیں علی معصوم مرتضی معصوم اس لئے معصوم ہے کہ قرآن کہتا ہے نفس الرسول جو ہوگا وہ خطاکار نہیں ہو سکتا یہ دلیل عصمت مرتضی معصوم قرآن سے اور پھر حدیث سے آپ کے سامنے ارش کر چکا ہوں اس سے قبل پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ کہ ایک دو ارشاد آتے ہیں جس سے عصمت علی ثابت ہو سکتی ایک دو ارشاد آتے ہیں آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ علی ما الحق والحق ما علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اللہم اجر الحق حیثما دار علی اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے کیا رسول خاتم النبیین بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خدا کے بعد بزرگ ترین شخصیت اور کائنات کی عظیم ترین معصوم شخصیت محمد حق کو کسی غیر معصوم کا تابع بنائیں گے پہلیے بس تنہا یہ حدیث کافی نہیں ہے آگے اور سن لیجئے صلوات پڑھئیے محمد وآلہ قرآن کی آیت ذہن میں وہ ایک قرآن کی آیت صرف میں نے اشارتاں عرض کی ہے ورنہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جس سے عصمتِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وآلہ وسلام روشنی آن میں آتی آیت مباحلہ سے لے کر آیت مباحلہ سے لے کر آیت تطفیر تک بہت سی آیتیں ہیں ایک دو آیتیں نہیں بہت سی آیتیں ہیں لیکن اس وقت چند حدیثوں کی طرف بھی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور وہ حدیثیں یہ ہیں کہ آپ نے پھر فرمایا کہ علی معل قرآن والقرآن معلی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں یہ حدیث تنہا کافی اگر کچھ اور نہ ہو لیکن یہ ثابت ہو گئے یہ دہانِ مبارکِ ختمِ نبوت سے یہ حدیث صادر ہوئی ہے کافی ہے علی کے عصمت کے لئے قرآن کے ساتھ ہونا تو ایک بات ہوئی قرآن کا علی کے ساتھ قابلِ غور مسئلہ اور آگے بڑھئے آپ کی اس حدیث میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا علی انتم منی بے منزلتِ حارونہ من موسیٰ اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی بتائیے موسیٰ بھی معصوم ہیں حارون بھی معصوم ہیں موسیٰ بھی نبی ہیں حارون بھی نبی ہیں کیونکہ دونوں نبی ہیں شبیح تشبیح دی گئی ایک نبی سے تو کیا غیر معصوم کو کسی معصوم سے تشبیح پیغمبر دے گے ہم مبالغہ کر سکتے ہیں ہم شاعری کر سکتے ہیں ہم خطابت میں مبالغہ کر سکتے ہیں ہم عدبی تحریر میں مبالغہ کر سکتے ہیں ہم جذبہ عقیدت میں مبالغہ کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم جن کے لئے فرمایا گیا ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی ہے اس کے جتنے بھی اسرار اور رموز ہوئے اس آیت کے مجھے یہاں آکے سمجھ میں آتے ہیں کہ اتنی فضیلت اہل بیت میں حدیثیں پیغمبر سے سامنے آئیں کہ خطرہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جذبات میں اپنے اہل بیت تشان میں شاعری کر گئے ہیں اس لئے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا وَمَا عَلَّمْنَا هُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِيْلَا ہم نے اپنے نبی کو اپنے رسول کو اپنے پیغمبر کو اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لئے ضروری بھی نہیں ہے اس پر الگ گفتگو کر چکا ہوں لیکن یہ کلمات ہم کسی کو شاعری میں بہا کر کہیں سے کہیں پہچا دیتے ہیں لیکن نبی کریم کسی غیر معصوم کو معصوم سے مشابہ نہیں قرار دے سکتا نبی کریم فرمانے تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی سب مانتے ہیں حارون نبی تھے چونکہ صرف نبوت سے مستثنہ رکھنا تھا توجہ رکھئے گا نبوت سے مستثنہ رکھنا تھا تو بعد میں کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي میرے بعد نبی نہیں ہوگا نبوت سے مستثنہ کیا عصمت سے مستثنہ نہیں کیا اے حلی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں آئے یہی ہے حدیث اور سب تسلیم کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ تمہاری نسبت ہم سے وہی ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ وہ معصوم تھے تم غیر معصوم ہو یہ نہیں فرمائے یہ نہیں فرمائے مصطفیٰ معصوم کے بعد ہمارے لئے حجت مرتضیٰ معصوم مرتضیٰ معصوم کے ساتھ اس کے بعد حسن معصوم حسین معصوم ہم انہیں معصوم کیوں مانتے ہیں ہم صرف عام معنی میں امام نہیں کہتے ہیں حسین کو جیسے ہم امام خمینی کو امام کہتے ہیں اس طرح ہم امام حسین کو امام حسین نہیں کہتے ہیں امام خمینی امام انقلاب ہیں امام بشریت ہیں امام انقلاب اسلامی ہیں مگر ہم امام خمینی کو جس طرح امام کہتے ہیں اس طرح امام حسین کو امام حسین نہیں کہتے ہیں امام خمینی امام امت ہے مگر غیر معصوم ہے حسین امام امت ہی نہیں ہے امام کائنات ہے اور معصوم ہے میں مثال کو اور آگے بڑھا دوں تو کسی کی دلازاری نہیں ہونی چاہیے ہم جیسے امام خمینی کہتے ہیں امام خوئی کہتے ہیں امام خامنہی کہتے ہیں ہم جیسے امام رازی کہتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں ہم جیسے بہت سے لوگوں کو امام کہتے ہیں ایسے ہم امام حسین کو امام نہیں کہیں امام حسین کو اس لیے امام کہتے ہیں امام حسن کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہیں امام کہا حسن اور حسین دونوں میرے بیتے امام ہیں چاہے یہ کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں یہ استعارہ ہے کہنے کا مقصد یہ چاہے یہ انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں چاہے یہ سلح کر کے بیٹھ جائیں ان کے سلح کر لینے سے امامت سلب نہیں ہو جائے گی یعنی اس حدیث کی روشنی میں جو مطلب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسن ایسا نہیں کہ سلح سے پہلے تک امام تھے سلح کے بعد امام نہیں رہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ حسین جنگ کربلا سے پہلے تک امام نہیں تھے کربلا میں شہادت کے بعد امام ہو گئے حسن از اول تا آخر اپنے زندگی میں امام آنہ حیثیت رکھتے ہیں حسین بھی از اول تا آخر اپنی حیات طیبہ میں اپنی شخصیت میں امام آنہ حیثیت رکھتے ہیں اس لئے رسول نے فرمایا ہے کہ الحسن بل حسین امام آنے قامہ اوقادہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے بیٹھ رہے ہیں چاہے کھڑے ہو جائیں رسول جسے امام کہیں گے وہ غیر معصوم ہوگا اور روایات کی طرف توجہ فرمائیں اور یہ روایتیں ایک تفسیر آیات کے زمن میں ہیں قرآن مجید نے حکم دیا ہے کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ماننا پڑے گا کہ ایک سے زیادہ سچے اس بائے کے ہیں بہت سادہ سی بحثیں یہ بہت سادہ سی بحثیں ہر جوان ہر بچہ ہر مردر ہر عورت یہ جملے یاد رکھ سکتا ہے یہ جملے بہت سادہ ہیں اس میں کوئی بہت منطقی اور فلسفیہ نہ موشے غافیاں میں آپ کے سامنے آج نہیں کر رہا ہوں سادہ سی بات ہے صادق کی جمع ہے صادقین ہمارے نبی کو سب صادق و امین کہتے تھے ہم ایک صادق کو پہچانتے ہیں اور وہ ہے محمد امین محمد صادق و امین جسے مکہ کے مشرقین بھی صادق کہتے تھے قرآن نے ایک سے بات آگے بہائی کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو ڈھوننا پڑے گا یہ اور صادقین کون ہے جو اس صادق کے برابر برابر جن کا تذکرہ ہو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کون صادقین ہیں یہ کون سچے ہیں ایک سچا نہیں سچے یہ کون ہے جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم کون دے رہے قرآن خدا ان کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ قرآن جن کے ساتھ ہونے کی دعوت دے گا کیا وہ غیر معصوم ہوں گے قرآن جن کی پیروی کے لئے کہے گا کیا وہ غیر معصوم ہوں گے امام فخر الدین رازی نے اولو العمر کی بحث میں یہ بحث اٹھائی ہے کہ جن اولو العمر کے اتباع کا حکم قرآن دے رہا ہے وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتے عقلی دور پر یہ مسئلہ حال ہے کہ قرآن جس کی پیروی کی دعوت دے وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا اور پیغمبر ختمی مرتبت خطیب قرآن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئیں پوچھا گیا اولو العمر سے کون مراد ہے کسی کی طرف اشارہ کر دی یہ اور اس کی نسل سے ہونے والے امام صادقین سے کون مراد ہے کہا دیکھ لو میدان موبائلہ میں ہمیں ساتھ کون پون جا رہا ہے صادقین سے کون مراد ہے دیکھو میدان موبائلہ میں کون کون ہے کتنے حضرات ایمان لا چکے تھے کتنے حضرات مومن مسلم ہو چکے تھے صحابہ کی کتنی تعداد تھی تاریخ ہے اور یہ موبائلہ کس کے درمیان تھا توحید و تسلیس کا مقابلہ تھا گویا ایک احتبار سے توحید و شرک کا مقابلہ تھا اس مقابلے میں فرزندان توحید کیوں نہیں ساتھ جا سکے کیوں نہیں جا سکے بہت سی جگہوں پر ساتھ رہنے والے موبائلے میں ساتھ کیوں نہیں رہ سکے بہت سے نشیب و فراز میں ساتھ رہنے والے موبائلے کے میدان میں کیوں نہیں ساتھ رہ سکے کیوں نہیں ساتھ رہ سکے سوال بہت سادہ سا ہے حضور کے ساتھ یا ان کی بیٹی گئی ہے یا ان کے داماد اور بھائی علی ابن ابی طالب گئے ہیں یا حسن گئے ہیں یا حسین گئے ہیں چھٹا کوئی نظر نہیں آتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ نشیب و فراز دنیا میں ساتھ رہنا اور ہے فراز صداقت و عصمت پر ساتھ رہنا صداقت و عصمت کی بلندی پر ساتھ رہنے والے کچھ اور ہوتے ہیں وہ ہے حسن وہ ہے حسین جنہیں رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنرہ حسن اور حسین جوانان اہل بہشت کے سرید و سردار ہیں سید جسے سید کہنے رسول وہ امام ہوتا ہے رسول جسے سید کہنے وہ امام ہیں سید یعنی سردار یعنی امام بس خلاصہ بحث یہ ہے کہ یہ پورا نظریاتی اسلام الہیات سے لے کر اخلاقیات تک اصول دین سے لے کر فروع دین تک یہ پورا اسلام اگر ہمیں کہیں مجسم طور پر سانس لیتا ہوا اسلام دیکھنا ہو جیتا جاگتا اسلام دیکھنا ہو اور اس کی روشنی میں ہمیں آدلانہ معاشرہ بنانا ہو تو ہمیں ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا ان سے درس لینا پڑے گا ان سے پوچھنا پڑے گا توحید کیا ہے ان سے پوچھنا ہوگا نبوت کیا ہے ان سے پوچھنا ہوگا ختم نبوت کیا ہے ان سے پوچھنا ہوگا آخرت کیا ہے ان سے پوچھنا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا ظلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ان سے پوچھنا ہوگا عدل برپا کرنے کا طریقہ کیا ہے معاشر انسانی کو عادلانہ معاشرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے عدل اجتماعی کے تقاضے کیسے پورے کیے جائیں کہ اسلام ہمارے اسلام سے خدا راضی ہو جائے یہ ہمیں یہ ہستیاں بتائیں گی جنہوں نے اپنی زندگیوں کو پامال کر دیا مگر کسی کا حق پامال نہیں ہونے دیا انہوں نے اپنی زندگیاں پامال کر دی پامال ہونے دی مگر کسی کا حق پامال نہیں ہونے دیا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں یہ مثال بہت پہرے سے میرے ذہن میں تھی لیکن اور بعض خطبہ بھی میرے علم ہیں وہ فرما چکے ہیں لیکن یہ مثال عظیم الشان مثال ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اہد نام مالک اشتر مشہور مثال ہے اہد نام مالک اشتر جناب مالک اشتر کو جو دستور حکومت دیا ہے وہ دستور حکومت معاشرہ انسانی کے لئے دیا ہے نہ صرف معاشرہ مسلمین و مومنین کے لئے پورے معاشرہ انسانیت کے لئے اور اس کے بعد خود عمل جو کیا ہے وہ عجب انداز سے عمل کیا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ بس تیزی سے ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں امیر المؤمنین گزر رہے ہیں سامنے ایک شخص معذور ہے معلول ہے نابینا ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور گدائی کر رہا ہے کاسہ گدائی ہے اس کے ہاتھ میں بھیت مانگ رہا ہے امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کون ہے کون ہے یہ کہا یا امیر المؤمنین یہ ایک یہودی ہے کہا یہودی ہے مگر یہ گدائی کیوں کر رہا ہے ہماری حکومت میں گدائی کیوں کر رہا ہے ہماری حکومت میں گدائی کیوں کر رہا ہے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا گیا یہ بیت المال میں ملازم تھا محاسب تھا حسابدار تھا حکومتوں کا آپ سے پہلے جو حکومتیں رہیں اب اس کی بینائی جاتی رہی اب یہ کام نہیں کر سکتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کام کرنے کے لائق تھا تو تم نے اس سے کام لیا اب یہ کام کرنے کے لائق نہیں رہا تو گدائی کرنے دیتے ہیں بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کر دی جائے یہ ہے عدلِ علی یہ ہے عدلِ علی ایک چھوٹی سی مثال اور سرور و سالار شہیدان حضرتِ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ان کا پورا سخر مدینے سے لے کر کربلاتے ہیں صرف عدل و انصاف برپا کرنے کے لئے خلاصہ جہادِ حسینی ہے آپ جب چلیں تو آپ نے فرمایا کہ انما خرشدو لطلب الاصلاح فی امتِ جدی میں اس لئے نکلا ہوں تاکہ میں اپنی جد کی امت میں اصلاح قدعی بنو اصلاح برپا کرو اصلاح کرو میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں آپ اپنی زبانِ مبارک سے اپنے قلم سے اپنی تخریروں سے اپنی تحریروں سے اپنے خطوط سے اپنے خطبات سے مدینے سے لے کر مکہ تک مکہ سے لے کر کربلاتک مرحلہ و مرحلہ کام بکام حکومتِ وقت کے ظلم و جور اور معاشرے میں برپا ظلم و جور کو نمائع کرتے رہے اور عدل و انصاف کی دعوت دیتے رہے خلاصِ تحریقِ حضرتِ سید و شہد آئی ہے اور اٹھائیس رجل سن ساٹھ فجری جانِ رسول قبرِ رسول سے جدا ہوا مکہ میں پناہ بزی ہوا مکہ میں بھی پناہ نہ ملی آج دل پجہ کو حج کو عمرے سے بدل کر کربلہ کی طرف رہوانا ہو گئے اس ان تمام چیزوں میں بڑے اسرار ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا عزیزانِ گرامی واقعِ کربلہ ایک معجزہ ہے معجزہ واقعِ کربلہ بہت تہدار ہے واقعِ کربلہ کو صرف اس کے ظاہری مادی زمینی اور زمانی سیاق و سباق میں نہیں سمجھنا جا سکتا واقعِ کربلہ کو اس کے روحانی اور عرفانی پسے منظر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے سرکارِ سید و شہدہ ابو عبداللہ الحسین کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے حسین کون ہے حسین امامانہ حیثیت رکھتے ہیں حسین معصوم ہے حسین وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنے لعابِ دہن سے پروش دے کر پالا حسین کی رسول سے قربت نگاہ نہ رہے رسول رسول مسلمانوں کو رسول کی معارفت ہے رسول اللہ اگر ایک بار کسی پہ دم کر دیں اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے ایک بار رسول اللہ اپنا لعابِ دہن نکال کر کسی کی آنکھوں میں لگا دیں اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نورانی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ان آنکھوں کو آنشو بے چشم لاہق نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کوئی دعا حاصل کر لیں ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت اس کی سور جاتی ہے یہ حسین نے جو ایک بار نہیں مسلسل لعابِ دہن میں پیغمبر چوستے رہے مسلسل زبانِ پیغمبر چوستے رہے مسلسل آغوشِ پیغمبر میں رہے گویا حسین نے سانسیں لی ہیں حسین رسول کی سانسوں کے ساتھ آغوشِ پیغمبر رسول پشتے مبارکِ پیغمبر پہ حسین پشتے مبارکِ پیغمبر پہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں حسین آغوشِ پیغمبر میں خطبے کی حالت میں اور پیغمبر پہ مہا ہے ہادہ حسین ان فاعرف ہو یہ حسین ہے اسے پہچانے یہ حسین اس حسین کو اس روحانی اس الہیاتی اس ملکوتی اس نورانی اس روحانی پس منظر کے ساتھ قبول کیجئے دیکھئے مطالعہ کیجئے پھر کربلا کا مطالعہ کیجئے پھر کربلا کا مطالعہ کیجئے ابراہیمِ خلیل نے خواب میں بس اتنا دیکھا تھا کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں بیٹے کو زبا شدہ نہیں دیکھا تھا حجر و قمال اللہ ابراہیمِ معصوم نے ابراہیمِ خلیل نے صرف اتنا دیکھا تھا خواب میں کہ وہ اپنے اسماعیلِ معصوم کو زبا کر رہے ہیں زبا کرنے کے لئے لکھایا ہے زبا کر رہے ہیں بیٹے زبا شدہ نہیں دیکھا تھا حسین علیہ السلام کو پیغمبر نے خبر دی تھی شاہ اللہ این یراکا قتیلا اللہ کی مشیط یہ ہے کہ وہ تمہیں قتل شدہ دیکھے اپنی راہ میں قتیل دیکھے اور نہ صرف تنہا یہ بلکہ امام نے بعد میں جو اور روایت آ کے پڑھائی ہے اور اپنے ساتھ اہلِ حرم کو لے کے چلے ہیں فرمایا ہے جب لوگ سمجھانے کے لئے آئے کہ فرزندِ رسول اگر جانا ہی ہے تو آپ تنہا ترشیف لے جائیں یا مردوں کو ساتھ لے کے جائیں عورتوں اور بچوں کو کس لے لے جا رہے ہیں کیا فرمایا جواب بہت مشہور ہے جواب بہت مشہور ہے اللہ کی مشیط یہ ہے کہ وہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھیں شاہ اللہ این یراہن سبایا اللہ کی مشیط یہ ہے کہ وہ انہیں اسیر دیکھیں یہ پہلے سے مشیط جو مقدر ہو چکی تھی یہ سمجھنے کے لئے روحانیت درکار ہے معرفت درکار ہے عرفانی جہد درکار ہے یہ صرف زمینی اور زمانی تاریخی اور اقتصادی مادی حوالوں سے ایک حسین اور حسین کا کارنامہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اسے روحانی پسے منظر اور نورانی پسے منظر کے ساتھ سمجھنے کے ضرورت ہے حسین نے جو حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کا رفت کیا اسی لئے کیا کہ وہاں ابراہیم خلیل کا خواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں بیٹے کو زباہ شدہ نہیں دیکھا تھا حسین کو اپنے بیٹوں کو زباہ شدہ دینا اس قربانی کے لئے ان قربانی کے لئے منہ کی سرزمین نہیں کربلا کی سرزمین مقصود ہوئی تھی حسین کا حج منہ میں مکمل نہیں ہو سکتا تھا کربلا ضروری تھی اس کے لئے اس لئے حسین کربلا گئے آتھ دل حجہ کو سفر حج کو عمرے سے بدل کے کربلا کا سفر اختیار کیا دو محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے دو محرم سن ایک سٹھے جری حسین کربلا پہنچ گئے دو محرم سے آٹھ محرم تک دس محرم تک صرف آٹھ روز حسین نے کربلا کو آباد کیا ہے لیکن یہ آٹھ روز کی آبادی اور اس کے بعد حسین اور ان کے کنوے کی گویا ظاہری بربادی شہادت اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کربلا کو آباد کر دیا آٹھ روز قیام رہا یہ قیام بھی کیا قیامت خیز قیام ہے دو کو آپ پہنچے ہیں آپ نے چاہا کہ دریا کے کنارے خیمے نصف کریں دشمن فوج رہیں رکاوٹ ڈالی مانے ہوئی کہا نہیں ہم دریا کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا بندش آپ کا منصوبہ بہت پہلے سے یہ امکان پہدا ہو گیا تھا کہ اصحاب حضرت سیدو شہدہ دشمن فوج سے ٹکرا جائیں حضرت سیدو شہدہ نے بلا کے سمجھایا اور اپنے بھائی عباس کو بھیجا بھئی عباس جناب زینب کبرا سے مدد لی بہن زینب عباس کو بلا کے سمجھا دو عباس جا کے زہیر کو سمجھائیں کہ جنب کا آغاز ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے دو محرم کا مارکہ اس طرح ٹل گیا حضرت ابو عبداللہ نے اپنے خیمیں دریا کے کنارے سے ہٹا لئے اور اس کے بعد دشمن فوجوں میں اضافہ ہوتا رہا اضافہ ہوتا رہا اضافہ ہوتا رہا تاریخ بتاتی ہے کہ نو محرم کو کربلا میں کم سے کم تیس ہزار کا لشکر تھا اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر تھا تاریخ کا یہ بیان ہے کم سے کم اگر تسلیم کرنے تیس ہزار بھی تب بھی بہتر نفوس کے مقابلے میں تیس ہزار کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوتا ہے مگر خدا کی خصم وہ مادی اعتبار سے جو ابھی میں ارز کر رہا تھا مادی اور زمانی اور زمینی اعتبار سے اس واقعے کا مطالعہ کافی نہیں ہوگا مادی اعتبار سے زمانی اعتبار سے زمینی اعتبار سے وہ تیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا حسین کے مختصر لشکر کے مقابلے میں مگر معنوی اعتبار سے نورانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے حسین کا یہ بہتر افراد کا لشکر اس لشکر سے کہیں زیادہ بڑا اور عظیم و شان لشکر تھا جس میں اسی برس کا بورا حبیل بھی تھا اور چھ مہینے کا شہید اس قرمی تھا تیرہ برس کا قاسم میں تھا اٹھارہ برس کا کڑی الجوان علی اکبر میں تھا یہ لشکر عظیم و شان لشکر اس لشکر کی عظمت اس لشکر کی نورانیت اس لشکر کی روحانیت کا اندازہ دنیا نہیں کر سکتی ریاضت کی ضرورت ہے تذکیہ نفس کی ضرورت ہے تقوی کی ضرورت ہے عدالت شعاری کی ضرورت ہے تب سمجھ میں آئے گا حسین کیا تھے حسین کا لشکر کیا تھا مجھے اس وقت شام غریبہ کی مناسبت سے جن مسائب کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کروں گا لیکن چند جملے اور عرص کر دوں حسین نے صبح اشورہ سے عصر اشورہ تک کتنی لاشیں اٹھائیں کس ترتیب سے لاشیں اٹھائیں اصحاب کی لاشیں کس طرح اٹھائیں اپنے عزیزوں کی لاشیں کس طرح اٹھائیں حسین عادل ہے نا ہمیں حسین سے عادل اشتماعی کے تقاضے سیکھنے ہیں عادل اشتماعی کے تقاضے کوئی سن سکے گا کیا ہے عادل اشتماعی کے تقاضے ہمیں حسین سے سیکھنے ہیں کیسے سیکھیں دیکھو دیکھو حسین کیسے عادل کرتے ہیں حسین حور آیا ہے اور حور نے قربان ہونے کیلئے اپنے جوان بیٹے کو بھیجا ہے حور کا جوان بیٹا بے پناہ جنگ کرتا ہے اور جنگ کرنے کے بعد جب زمین پر آتا ہے تو اپنے بابا ہر کو آواز دیتا ہے کہتا ہے بابا میں قربان ہو گیا میں نے آپ کی اطاعت کر لی اور اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ جب پہنچتا ہے تو اپنے پہنچنے سے پہلے دیکھتا ہے حسین وہاں موجود یہ حسین کا عادل حسین سے عادل اجتماعی کے تقاضے سیکھو سیکھو یہ درس ہے یہ مصیبتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں یہ درس ہے حر دست عدب جوڑ کہتا ہے یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ فرزند رسول فرزند زہرہ غلاموں پر خطرہ کاروں پر یہ کرم یہ کرم کیا فرمایا کیا فرمایا کہا حر تو میرا مہمان ہے اور پھر معلوم ہے مجھے اندازہ ہے مجھے معلوم ہے بوڑے باپ سے جوان بیٹے کا ناشاں عدل اجتماعی کے تقاضے حسین سے کوئی سیکھو وہ حسین جس نے حر کے جوان بیٹے کا ناشاں اٹھایا ہے وہی حسین ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کا ناشاں اٹھایا علی اکبر کا لاشا اٹھایا اپنے جوان بھتیجے کا لاشا اٹھایا اپنے نوجوان نوخیز بھانجوں کا لاشا اٹھایا عون و محمد کا لاشا اٹھایا اور سب سے بڑا جو لاشا اٹھایا ہے وہ تو وہ ہے جو نگاہ خلق میں سب سے چھوٹا ہے مادی اعتبار سے زمانی اعتبار سے مانوی اعتبار سے بہت بڑا لاشا ہے اسی لئے سب لاشے حسین نے اٹھائے اور لاکھے خیمے میں رکھ دیئے مگر یہ ننازہ لاشا علی اصغر کا لاشا جو اٹھایا تو سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِغَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَا لِعَمْرِ مسلسل کہتے جاتے تھے آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے میرا پرانا جملہ ہے آپ کے سامنے دورا رہا گویا حسین ناز فرما رہا ہے حسین ناز چشم فلک دیکھ میرے ہاتھوں پر یہ بارے مسئبت ہے مگر میرے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آئے عجرکم علی اللہ چونکہ موضوع ہے عدالت اجتماعی کی تقاضے اور اسلام اس لئے ایک شعر بس پڑھ کر آگے بڑھ جاؤں مرحوم و مغفور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا شعر ہے مرحوم شاہر سفینہ نے فرمایا حشر تک سوچ عدل انسانی حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اسغر کا خوبہ کیا ہے کیا کیا قربانی آجی ہیں سات مردبہ آگے بڑھے سات مردبہ پیچھے ہٹے اور بلاخر خیمے میں در خیمہ پہ پہنچ گئے اور در خیمہ پہ پہنچنے کے بعد آواز دی حسین کی آواز سن کر زینب تو گویا در خیمہ پہ کھڑی ہی رہتی تھی مگر اس وقت حسین کی آواز سن کر رباب اور اندر خیمہ پہ آتی کیوں اس لیے کہ رباب رباب کے آغوش سے حسین یہ چھ مہینے کا بچہ لے کر گئے تھے یہ شیر خار بچہ لے کر گئے تھے رباب آئی حسین نے رباب کا چہرہ دیکھا رباب سر جھکائے ہوئے کھڑی ہے دیکھیں حسین کیا مشڈالہ ہیں ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن ہٹھایا رباب کی جو نگاہ پڑھی تو بس ایک جملہ کہا آم مثلو کا یا آم مثلو کا یونہر اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں آخر یہ رباب بانو حسین ابن علی ہے بانو حسین ابن علی ہے رباب کیا جملہ کہا ہے کس انداز سے کہا ہے کہ تاریخ میں بیادگار رہ جائے اور ہمیشہ یہ سوال ذہن انسانی سے جواب طلب رہے میرے بیٹے میرے بچے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں حسین نے گویا ماں سے بچے کو رخصت کر کے اور اس کے بعد پشت خیمہ پہ آئے تاریخوں میں ہے یہ عرباب مقاتل نے بھی لکھا ہے عرباب تاریخ نے بھی لکھا ہے پشت خیمہ پہ تشریف لائے اور اس کے بعد شمشیر سے ایک قبر نننی سے کھوڑنا ہے حسین 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 کا ایک ایک عمل فکر انگیز ہے ایک نننی سے قبر کھوڑی ہے شمشیر سے جو لوگ اہل معنی ہیں جو لوگ اہل معرفت ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں واقعی کر اب اللہ یوں سمجھ میں نہیں آسکتا دیکھئے ہر چیز میں زبان ہے ہر چیز میں گفتگو کی صلاحیت ہے بشرتے کے اذنِ الٰہی حاصل ہو جائے بشرتے کے اذنِ الٰہی حاصل ہو جائے پتھر بھی گفتگو کرتا ہے بشرتے کے دستِ نبی پہ آ جائے پتھر گفتگو کرتا ہے بشرتے کے کہ کوئی امامِ معصوم سامنے آ جائے یہ لوہے کی شمشیر یہ فولات کی شمشیر اور افاظ کی زبانی میں نے خود سنا ہے اور مجھے یقین ہے اور افاظ کہتے ہیں کہ شمشیر سے جب قبر کھودنے لگے تو شمشیر نے گھریہ کر کے کہا یا ابا عبداللہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ مجھ سے یہ خدمت بھی لی جائے مولا آقا حسین ابن علی مجھے یہ معلوم نہیں تھا مجھ سے آپ کی مادرِ گرامی نے اہل لیا تھا مجھ سے آپ کی مادرِ گرامی نے اہل لیا تھا کہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ شمشیر وہ تھی جو علی ابن عبی طالب کے ساتھ جنگوں میں رہتی تھی اور جب آپ آتے تھے تو جنابِ سیدہ کو دے دیتے تھے جنابِ سیدہ اسے پاک کرتی تھی صاف کرتی تھی خون صاف کرتی تھی شمشیر کو صاف کرتی تھی جب سیدہ اس زلفقارِ علوی کو صاف کرتی تھی تو زلفقار سے باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی اے زلفقار میرے لال حسین کا ساتھ نہ چھوڑ زلفقار نے وہ مقالمہ یاد دلایا ابا عبداللہ حسین فرزندِ زہرہ مجھے آپ کی مادرِ گرامی کی نصیحتیں وسیحتیں یاد ہیں مگر مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ خدمت بھی لی جائے گی اس شیرخار کی قبر بھی تیار کرنے پڑے گی حسین نے ننہی سی قبر کھوڑ کر بچے کو سکرد لہت کیا اور اس کے بعد تمام لشکر نے دیکھا اتنی عظیم مصیبت اٹھانے کے بعد حسین ایک مرتبہ روبہ قبلہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر حسین دو رکعات نماز پڑھ لیں یہ کیسی نماز ہے یہ نماز شکر ہے یہ نماز شکر ہے جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا حسین شکر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے یہ وہ آخری نماز ہے جو تمام اجزاء و ارکان و شرائط کے ساتھ ادا ہو رہی ہے اس میں قیام قیام کی شکل میں ہے رکو رکو کی شکل میں سجدہ سجدے کی شکل میں تشہود و سلام تشہود و سلام کی شکل میں اب جو حسین کا رکو ہوگا اب جو حسین کا قیام ہوگا اب جو حسین کا سجدہ ہوگا وہ اس شکل میں نہ ہوگا حسین یہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر ناخری نماز شکر ادا کر کے پورے اجزاء و شرائط کے ساتھ میدانِ کربلا کی طرف گئے میدان میں جاتے ہوئے بی بیوں سے رخصت ہوئے اور بی بیوں سے رخصت ہونے کا منظر عجیب ہے بی بیوں سے رخصت ہوئے چھوٹے بڑے سب پہ سلام کیا اس کے بعد فرمایا میرے شیرو تم نے بھرپور جنگ کی جہاد کا حق ادا کیا اب تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں اس گھوڑے حسین کی جنگ دیکھو یہ کہہ کر حسین میدان میں آئے بے پناہ جنگ کی بے پناہ جنگ کی جنگ کرتے کرتے سن سکیں گے آپ نہیں آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں مجھ سے ادا نہ ہو سکے گا میں پڑھ نہیں سکوں گا حسین پر مسلسل حملے ہوئے مسلسل حملے ہوئے مسلسل زخم لگے اور حسین سے پشت فرس پہ رہا نہ گیا حسین کا اس پہ باوفا حسین کا وفادار گھوڑا اس نے جب یہ محسوس کیا کہ ہمارے پشت پر جو سوار ہے اب وہ زمین پہ آیا چاہتا ہے ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے گھوٹنے زمین پہ ٹیک ہے یہ جو آپ ذلجنہ کی شبیح بناتے ہیں یہ بلا سبب نہیں ہے یہ بلا سبب نہیں ہے اس گھوڑے کی وفاداریاں حسین کے ساتھ یادگار وفاداریاں ہیں گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیئے اور ایسے حسین کو زمین سے قریب کر دیا کہ آسانی سے حسین زمین پہ آ سکی مگر حسین کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ ایک ساتھ تک حسین کا جسم ناظرین تیروں پر معلق رہا اور اب جو حسین نے چاہا کہ آخری سجدہ کرے سینے کی طرف سے جو تیر پہ وستہ تھے پوشت کی طرف سے نکل گئے حسین کا سینہ پارہ پارہ ہو گیا حسین نے آخری سجدہ نہ کیا اور کربلا میں کو یا شاہ میں غریب آگئی آج رکمال اللہ خدا کو کسی خم میں نہ رولائے سوائے ہمیں حسین کے آفتاک کو گہن لگے ہاں زمین کو زلزلے کے جھٹ کے آئے خیمے میں بیمار بیٹا ایک مرتبہ بیدار ہوا بھو بھی اممہ خیر تو ہے جناب زینب نے ایک مرتبہ بیٹے کو سمالنے کی کوشش کی مگر بیٹے نے کہا نہیں پھو بھی اممہ زرا خیمے کا پردہ اٹھا یہ خیمے کا پردہ اٹھا تو دیکھا انہوں کے نیزہ پار حسین کا سر بھرند ہے بیٹے نے کہا السلام علی قیابتہ السلام علی قیاب عبداللہ بابا میرا سلام خبول کیجئے حجرکمل اللہ بہت سی باتیں ذکر کرنے کی تھی مگر بہت سی باتیں چھوڑ کر آگے بہنا آؤ کتابوں کا مطالعہ کیجئے مقاتل کا مطالعہ کیجئے جزئی واقعات کو بھی سرسری نظر سے نہ دیکھئے عرفانی جہت پیدا کیجئے روحانیت پیدا کیجئے احتکاف کیجئے تذکیہ نفس کیجئے تقویہ حاصل کیجئے تاکہ حسین کا وہ محرکہ کربلا سمجھ میں آ سکے تاکہ قربانی حسین سمجھ میں آ سکے اور حسین کی قربانی کے بعد حسین کے جہاد کے بعد جو جہاد زینب نے کیا جب تک آشور کا سورج نمائی رہا حسین کا جہاد جاری رہا جیسے ہی سورج غروب ہوا شام غریبہ سے زینب کا جہاد شروع ہو گیا اب زینب ہے اور حسین کے بچوں کی رکھوالی اب زینب ہے اور بیواؤں کی بیواؤں کی مزاج بسی اب زینب ہے اور سید سجاد کو سہارا دینا ہے شام غریبہ جلے ہوئے خیموں کی راک پر زینب کبرہ نے بچوں کو سلایا ہے کس احتمام کے ساتھ خود خیموں کے جلنے سے لے کر اور راہ کے تاریخ ہونے تک زینب نے کتنے کارنامے انجام دی ہیں کہہر یہ مجھ میں طاقت نہیں ہے مگر دو جملے کہہ کر آگے بڑھوں گا حسین کے قتل ہو جانے کے بعد خیموں میں آگ لگانی شروع کی اور انداز یہ تھا کہ پہلے ایک خیمے میں آگ لگاتے تھے جب بیویاں دوسرے خیمے میں آتی تھی تو اس میں آگ لگا دیتے تھے جب بیویاں تیسرے خیمے میں آتی تھی اس میں آگ لگا دیتے تھے آخر میں بیویاں اس خیمے میں جمع ہو گئی جہاں سید سجاد تھے جہاں زینب تھی جب سب چھوٹے بڑے جمع ہو گئے اور پھر دشمنوں نے اس ایک خیمے میں بھی آگ لگا دی اب زینب قبرہ عالمہ آئے مگر اس سلسلہ امامت و عظمت کا تعارف کرانا ہے جس سے عادل اجتماعی کے تقاضے سمجھ میں آئیں گے جس سے اسلام کی روایت آگے بڑھے گی اس لئے زینب نے کہا کہ بیتا سید سجاد تم امام وقت ہو بتاؤ جل کے مر جائے یا بیرے گا خیموں سے باہر نکل جائے یہ سوال بے سبب نہیں تھا یہ امامت کا تعارف کرانا تھا زینب مسائب کے حجوم میں بھی پیغام دیتی جا رہی ہے یہ زینب جو پیغام سے غافل نہیں ہے لیکن بچوں سے بھی غافل نہیں ہے جب رات تاریخ ہو گئی سب بچوں کو سلایا اور ایک ایک کو شمار کرنا شروع کیا اب زینب نے جو جائزہ لیا ہے اب زینب نے جو جائزہ لیا ہے تو دیکھا وہ حسین کی چار سالہ بچی نہیں جس کے لئے جس کے لئے جاتے جاتے حسین خصوصی سفارش کر گئے تھے بہن زینب ارے میری اس بچی کا خیال رکھنا ایک مرتبہ زینب تاریخ ہتلگاہ میں اس بچی کو تلاش کر دی ہوئی آگے بڑی ایک مرتبہ آواز آئی نشیب سے بہن زینب بہن زینب ارے میری بچی میرے پاس موجود ہے زینب وہاں پہنچی اور دیکھا کہ ایک لاشے کے پاس ایک پامال لاشے کے پاس ایک بچی لیٹی ہوئی ہے ایک بچی قدموں کو بوسہ دے رہی ہے اٹھایا کہا میری بیٹی ارے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے بچی نے کہا میں تاریخی میں آواز دے رہی جا رہی تھی بابا بابا خیموں میں آگ لگ گئی بابا تم کہا اس نشیب سے آواز آئی میری بیٹی میرے پاس آئی انہا للہ و انہا الیہ راجع رضاً بیقضائی و تسلیم موسیقی 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 موسیقی